دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کی شروعات بائیس مارچ سے ہو رہی ہے آئی پیل کا سیڈیول بسیس آئی نے جاری کر دیا ہے ابھی پہلے پیج میں سترہ دن کے سیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے جو ساتھ اپریل تک کا ہے بھائی دوسرے پیج کے سیڈیول کا اعلان لوگ سبح چناووں کی تاریخوں کے اعلان کے بعد کیا جائے گا آئی پیل دوزار چوبیس میں پنجاب کنگز کی ٹیم کو پہلا میچ دلی کیپیڈلز کے گلاب کھیلنا ہے اس سے پہلے پی بی کیس کی طرف سے تین بڑی کوریں نکل کر آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم اس بیڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جروع کریں چلی دوستو اب بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب سے آ رہی پہلی کور کی تو یہ ہے پنجاب کے ہوم گراؤنڈ کو لے گھر دوستو پنجاب کنگز آئی پیل میں اب تک اپنے ہوم میچ موالی کے آئی ایس بندرہ اسٹیڈیم میں کھیل دیا ہے لیکن اس بار پرنچائی جی نے اپنا ہوم گراؤنڈ پدل دیا ہے آئی پیل دوزار چوبیس میں پنجاب نے مہاراجہ یادر بیندر سینگ کرکیٹ اسٹیڈیم مولنپور کو اپنا نیا ٹکانہ بنایا ہے جہاں وہ اپنے ہوم میچ کھیلے گی پنجاب نے ٹوٹر پر اسواد کی جانکاری سیر کرتے ہوئے لکھا ہمارے نئے اڈے کو دیکھنے کے لئے تیار ہو جائی ہے مہاراجہ یادر بیندر سینگ اسٹیڈیم نے پچھلے دو سالوں میں گریل میچوں کی میجوانی کی ہے اور اس کی چمتہ 33,000 درسکوں کی میجوانی کرنے کی ہے اس اسٹیڈیم میں سبھی طرح کی صوبیدائے اپلبد ہیں یہاں پر انٹرنیسنل لیول کے ڈریسنگ روم ہے اور اب یہ پنجاب کا نئے ہوم گراؤنڈ ہے بھائی دوستو اب دوسری کور کی بات کریں جو پنجاب سے آ رہی ہے تو یہ کور ہے سکر دوان کو لے کر دوستو پنجاب کنگز کے کپتان سکر دوان نے آئی پیل سے پہلے ڈیوائی پارٹل ٹی چونٹی کپ سے کرکیٹ میں باپ سکر دی ہے اور آتے ہی دوان نے اپنے بلے سے زمال مچا دیا ہے ڈیوائی پارٹل بلو ٹیم کے لیے سکر دوان نے بہترین پاری کے لیے انہوں نے اٹھائیس گیند پر پانچ چوکے اور دو چکے کی مدد سے 49 رنوں کی پاری کے لیے اس سے انہوں نے یہ سابطور پر بتا دیا کہ بھلے ہی انٹرنیشنل کرکیٹ سے دور ہیں لیکن ان کے اندر ابھی بھی رنوں کی بھوک ہے اور وہ اسی تیور کے ساتھ رنڈ منا سکتے ہیں اور یہ سکر دوان اور پنجاب کنگز کے پینس کے لیے اچھی کور ہے تو دوستو یہ دو بڑی کوریں پنجاب کنگز کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی پنجاب کنگز سے اور آئی پیل سے جلیئے سی اپگیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں تھانکس پور ووچنگ